موسیقی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایران اور سعودی عرب میں جنگ نہیں چاہتے جنگ کی صورت میں خطے میں گربت پھیلے گی وزیراعظم عمران خان نے ایرانی صدر حسن روحانی کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری صدر حسن روحانی سے تیسری ملاقات ہے وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ دو درفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے پاکستان خطے میں امن و استحکام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران باہمی تعلقات، تجارت اور ایک دوسرے سے تعاون کے طریقہ کار پر بات ہوئی یہاں ہے میری مرمان مجھے چاہتے ہیں مرمان مجھے پر بات کی جس سوال روحانی سے گئر میں ہے پھر میں آپ کو پھر بیشکک پھر بیشکک پھر کوئی بیشکک پھر آپ کو رسول کے دوران چاہتے ہیں ہمیسے بھی خاصی شbaum روحانی سے بیلترین ہیں کسی مجھے چیز پر کے لئے کھوچنے BRT امران خان نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے جبکہ سعودی عرب نے ہر ضرورت پر ہماری مدد کی ہے میرے دورے کا اہم مقصد ہے کہ ہم خطے میں ایک اور تنازہ نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ بھارت نے 80 لاکھ کشمیروں کو قید کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں وزیراعظم امران خان نے یہ بھی کہا کہ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات میں حوصلہ افضائی ہوئی ہے وہاں میں تعلقات تجارت اور ایک دوسرے سے تعاون کے طریقے کار پر بات ہوئی ہے ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے پر بات ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے پاکستان نے 70,000 کشمیروں کے لیے اس موقع پر ایران کی صدر حسن روحانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران پڑوسی دوست ملک ہیں پاکستانی وزیراعظم امران خان سے حالی آواقیات خصوصاً خریج فارس اور دیگر معاملات پر بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سیکیورٹی اور امن سے متعلق صورتحال پر بھی گفتگو ہی پاکستان اور ایران مل کر خطے کے استحقام کے لیے کام کر سکتے ہیں صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر کوئی ملک سمجھتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یمن میں جنگ فوری بند کی جائے جبکہ وہاں کے عوام کی مدد بھی کی جائے امریکہ کو چاہیے کہ ایران پر آئیت پابندیاں اٹھائے ایرانی صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ پاکستان اور ایران سمجھتے ہیں کہ علاقائی مسائل مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں خیرزہ کالی کے جذبے کے جواب میں خیرزہ کالی کا مظاہرہ کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران ایران کے خلاف امریکہ کے جاریحانہ اقدامات پر بھی تباہت لے خیال کیا گیا پریس کانفرنس سے قبل ایران کے دورے پر وزیراعظم عمران خان نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی جس کے دوران دونوں رہنماوں کے درمیان مختلف امور پر مشاورت بھی ہوئی وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ایک ماہ میں دوسری ملاقات ہے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان ایران کے ایک روزہ دورے پر تہران پہنچے جہاں ایرپورٹ پہنچنے پر ایرانی وزیراعظم عمران خان نے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات کی وزیراعظم عمران خان کا دورہ ایران خطے میں امنہ استحقام کی کوششوں کا حصہ ہے جس کے بعد وزیراعظم عمران خان بنگل کے روز سعودی عرب جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا مقصد بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش ہے واضح ہے کہ وزیراعظم نے دورے سے قبل ہی ایران کو سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پیغام پہنچا دیا تھا جس کا تہران کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا تھا پاکستان نے افغان دفتر خارجہ کی جانب سے پشاور مارکیٹ سے متعلق بیان مسترد کر دیا افغان دفتر خارجہ کی جانب سے واقعوں کو گمراہ کن انداز میں پیش کرنا قابل افسوس ہے راکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ پشاور مارکیٹ کا معاملہ ایک شہری اور ایک بینک کے درمیان تھا 1998 میں معاملے سے متعلق شہری کے حق میں فیصلہ ہوا افغان فریقین کی جانب سے برعکس اقدامات پر لوکل انتظام یعنی ایکشن لیا اس حوالے سے پاکستان کی عدالتی نظام سے متعلق بیانات مسترد کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت کی جانب سے احتجاجن کنسلیٹ جنرل کی بندش قابل افسوس ہے پاکستان امید کرتا ہے کہ افغان حکومت اس فیصلے پر نظر سانی کرے گی اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ نیجی کیس کے باعث دو برادر ممالک میں تعلقات خراب نہیں ہوں گے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی برطانوی شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کے لیے تیاریاں جاری ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی مصروف سڑک کے کنارے فٹپات پر بیٹھے ہوئے چون سالہ فنکار محمد زفر پچھلے پینتیس سالوں سے پینسل سے خاکے بنا رہے ہیں اب وہ برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیا کیٹ کے دورے سے قبل ان کے لیے خاکہ بنا رہے ہیں جو کہ پانچ روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں محمد زفر کا کہنا ہے کہ پاکستانی دنیا بھر میں مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں اپنا بنایا گیا خاکہ شاہی جوڑے کو بطور تو حفا پیش کرنا چاہتا ہوں ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زفر کا کہنا تھا کہ پاکستانی اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں جب مہمان ہمیں ملنے آتے ہیں تو ہم اپنا گھر سجاتے ہیں ہم ان کے لیے تحائف اکٹھا کرتے ہیں اسی طرح ایک فنکار اپنے کام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک فنکار کی حیثت سے میں نے ان کی تصویر کو اپنے اظہار محبت کے طور پر بنایا ہے جسے میں شاہی جوڑے کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اپنے ملک میں خوشامدید کہتا ہوں ان سے محبت کے اظہار کے طور پر میں نے ان کا ایزے آرٹسٹ پورٹیٹ بنایا ہے جو میں ان کو پیش کرنا چاہوں گا کسی بھی ذریعے سے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے شہرقائد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا کچھرہ پھیکنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی مراد علی شاہ نے شہرقائد کے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ الیکٹرونک مارکٹ پر گاڑی سے اترے اور روڈ پر کچھرہ دے کر برہمی کا اظہار کیا وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے سعید گنی اور مرتضی وحاب کی ہمراہ کچھرہ پھیکنے کے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا مراد علی شاہ نے کہا کہ جو دکاندار روڈ پر کچھرہ پھیکے اس کے خلاف کا روائی کریں گوڑا دان رکھے ہیں تو کچھرہ روڈ پر کیوں پھیک رہے ہیں وزیر اعلی سندھ نے ملیر بکرہ پیڑی روڈ پر زیر تعمیر عمارت کا ملوہ سڑک پر پھیکنے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سڑک عوام کے لیے ہے کسٹرکشن مٹیریل پھیکنے کے لیے نہیں کچھ افسران کو فارغ کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ترجمار رینجر سندھ کے مطابق ڈی جی رینجر نے امن و امان بلخصوص اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کی روگ تھام کے لیے کیا جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اس دوران علاقہ سیکٹر کمانڈرز اور ونگ کمانڈرز نے ڈی جی رینجر کو امن و امان کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ بھی دی ڈی جی رینجر نے شہریوں سے بھی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی اور انہیں رینجر کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ڈی جی رینجر سندھ نے امن و امان بالخصوص اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو مزید محصر بنانے کے احکامات بھی جاری کیے فنننشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشتگردی کی مالی امداد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر غور کیا جائے گا فنننشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں شروع ہو گیا ہے تاہم پاکستان اور ایف ایٹی ایف کے درمیان بازہ اپتہ مذاکرات چودہ اکتوبر سے پیرس میں شروع ہوں گے اٹھار اکتوبر تک جاری رہنے والے اجلاس میں دنیا بھر کے دو سو سے زائد ممالک اور عالمی تنظیموں کے نمائند شریک ہیں اجلاس کے ایجنڈے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشتگردی کی مالی امداد کے خاتمے سمیت کئی نکات شامل ہیں اجلاس میں پاکستان کے وفد کی سربراہی وفا کی وزیر اقتصادی امور حماد اثر کر رہے ہیں بینال اقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اجلاس میں پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشتگردی کی مالی معاونت کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر غور کیا جائے گا فیٹی ایف پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہوئی تو اسے گریئے ایریا کی فیرس سے خارج کرنے کی کارروائے کا آغاز ہو سکتا ہے فرنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان نے اقدامات کو نہ کافی قرار دیا تو پھر پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے سے مطالق اقدامات پر غور کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کی جانب سے چند روز قبل بے گھر افراد کو گھر کے فراہمی کے اعلان پر کراچی میں وائس آف کراچی نامی تنظیب کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکے کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کے حق میں نارے بھی لگائے گئے مقررین کی جانب سے ریجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ بھی کیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ کراچی میں ساٹھ لاکھ سے زائد افراد ہیں جو بے گھر ہیں جبکہ صرف چھے لاکھ افراد نے ہی مکانوں کے فارم حاصل کیا ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیس ہزار سے کم آمدنی والوں کی قسطے بھی معاف کی جائیں ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے وائس آف کراچی کے چیئرمند سہیل حاشمی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم سے اظہار تشکر کر رہے ہیں کہ چھے سال قبل انہوں نے کراچی پریس کلب میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو بے گھر افراد کو گھر فراہم کریں گے یہ اظہار تشکر ہے وزیر آزم عمران خان سے اس لیے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا یعنی کراچی پریس کلب پر آج سے چھے سال پہلے کہ میں اقتدار میں آ گیا تو لوگوں کو گھر دوں گا اب وہ بے گھر لوگوں کو گھر دے رہے ہیں یہاں ریجسٹیشن ہو رہی ہے لوگوں کی تو ریجسٹیشن کی تاریخ پندر اکٹوبر کو ختم ہو رہی ہے کراچی میں ساٹھ لاکھ افراد بے گھر ہیں اور ابھی تک ریجسٹیشن ہوئی ہے چھے لاکھ افراد کی تو اگر پانچ اکٹوبر کو پندر اکٹوبر کو یہ ختم ہو گئی تو پھر تو پچپن لاکھ لوگ بے گھر لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے یہ اس وجہ سے اظہار تشکر بھی ہے اور توجہ دلانا ہے ڈاکٹر ابو الحسن انساری کا کہنا تھا کہ کراچی میں تحریک انصاف کے لیے تڑپ ہے کراچی نے ہمیں جو ووٹ دیا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا لیکن ہم کراچی کو اس کا حق ضرور دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر تڑپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے دعائیں ہیں امیدیں ہیں امنگیں ہیں اور جو ہمیں ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو کراچی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی کراچی نے ابھی مکمل انصاف نہیں کیا اور وہ انصاف ہوگا انشاءاللہ العزیز کراچی اور سندھ پی ٹی آئی کو وہ دو تہائی اکثریت دلوائے گا کہ جس کی ضرورت ہے عمران خان کو غریبوں کے لیے قوانین بنانے کے لیے اور ان بدماشوں سے جو لوٹی ہوئی دولت اس کو چھیننے کے لیے ہمیں وہ قوانین بنانے ہیں وہ قوانین ہم نہیں بنا سکتے جب تک ہمیں دو تہائی اکثریت حاصل نہ سید ازہر الحسن قادری کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ لوگوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ نے وہ بھی دور دیکھا جو پچھلا اندھیرے والا دور تھا جب ہم ہمارے بڑے اپنی بہن بیٹیوں کو مغرب کے بعد کوئی باہر نکالنے کے لیے نوجوان لڑکوں کو بھی نہیں تیار ہوتے تھے آج سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں سکھ کا سانس آیا ہے ایک محول میسر آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی وزیراعظم کے جتنی بھی اقتعامات ہیں جو میں نے ابھی بھی بیان کی ان کی روشنی میں ہمارے ایمینیز ہمارے ایم پی ایز اور ہمارے یہاں کے تنظیمی لوگ لوگوں کے گھروں تک یہ سہولتیں میسر کرنے کے لیے تقدر کریں گے مزید بھی تقدر کریں گے لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنا اس میں حصہ ڈالیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی نے کوئی پیسوں سے حصہ ڈالنے کام کر کے لوگوں کی خدمت کر کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ایسا نہیں ہے وہ بغیر حصہ ڈالے یہ قوم ترقی کرے گی ہم نے اپنے آپ کو صدارنا ہے سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہے اپنے گریبان میں جھاگنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا آنکھ بنتا ہے ہمارا اس ملک کے لیے کیا کنٹیبیوشن ہے